ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ تو آپ کا سواغت ہے اس چینل کی ایک اور ویڈیو میں جہاں آج ہم 1974 میں ریلیز ہوئی ایک اٹیلین مووی کی ہندی ایکسپرینیشن دیکھنے والے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مووی کا پلوٹ ذرا ایروٹک ہے اور کچھ ویوورز کے لیے یہ ڈسٹربنگ ہو سکتی ہے کیونکہ اس مووی میں ہمیں باپ بیٹی اور اس کی فرنڈ کا لب افیر دکھایا جاتا ہے یعنی اس مووی میں ایک آدمی اپنی بیٹی اور اس کی ایک فرنڈ کے ساتھ جسمانی تعلق بناتا ہے تو اس مووی میں ہمیں انسیسٹ ریلیشنشپ دکھایا گیا ہے اور ساتھ ہی اس مووی میں فیمل نیورٹی کے بھی کافی سینز ہیں تو اس مووی اور ویڈیو کو اپنے رسک پہ دیکھنا تو چلیے اب ہم مووی کی کہانی شروع کرتے ہیں جہاں مووی کے شروع میں ہم نکول اور یجینیہ نام کی دو ٹینیج لڑکیوں کو کالیج کو ہومورک کرتا دیکھتے ہیں نکول کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کے فادر ایک بیزی پولیٹیشن تھے اور زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتے تھے اس لیے نکول بھی گھر میں اکیلی ہونے کی ویعہ سے زیادہ تر وقت اپنی بیسپینر یجینیہ کی گھر میں ہی رہتی تھی اور آج بھی نکول یجینیہ کی گھر آئی ہوئی تھی اور اس وقت وہ دونوں کالیج کو ہومورک کر رہی تھیں یجینیہ کے فادر کا نام امیلیو تھا اور وہ ایک ڈینٹس تھے اور یجینیہ کی مدر کا نام ایلیسہ تھا جو کہ ایک منٹل پیشنٹ تھی ہم دیکھتے ہیں کہ یجینیہ کا اپنی بیمار ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا اور شاید وہ اپنی ماں سے نفرت کرتی تھی جبکہ دوسری طرف نکول کو ایلیسہ سے اس کی بیماری کی وجہ سے ہم دردی تھی اور وہ یجینیہ سے زیادہ ایلیسہ کا دھیان رکھتی تھی نکول کی یجینیہ کے باپ کے ساتھ بس ہیلو ہائی تھی اور ان کے درمیان کے بھی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی ایک دن نکول اپنے داند کے درد کی وجہ سے یجینیہ کے فادر امیلیو کے پاس جاتی ہے یہاں امیلیو نکول کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی نکول امیلیو کو سیریوس کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن امیلیو نکول کو کہتا ہے کہ تو میری بیٹی جیسی ہو اس لیے ایسا مت کرو لیکن نکول تو جیسے اس چیز کے لیے مری جا رہی تھی اس لیے وہ امیلیو کو سیریوس کرنا جاری رکھتی ہے جہاں آخر کار امیلیو بھی زیادہ دیر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور یہاں وہ دونوں آپس میں جسمانی تعلق بنا لیتے ہیں اور یہاں مووی میں ہم نکول کو نیوڈ دیکھتے ہیں پیار کی انتہا پر پہنچنے کے بعد امیلیو کو تھوڑا سا گلت محسوس ہوتا ہے لیکن دراصل امیلیو بیچارہ بھی اس چیز کے لیے بڑا پریشان تھا کیونکہ ایلیسا کی بیماری کی وجہ سے وہ ایک لمبے عرصے سے اس خوشی کو حاصل نہیں کر پایا تھا اور اب نکول کی طرف سے گرین سگنل ملنے کی وجہ سے تو اسے جیسے اپنی کھوئی ہوئی خوشی واپس مل گئی تھی اور وہ ہر وقت نکول کے خیالوں میں ہی کھویا رہتا تھا جہاں کئی دفعہ وہ خود کو خوابوں میں بھی نکول کے ساتھ جسمانی تعلق بناتے دیکھتا ہے دوسری طرف جیجینیا اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی اور اکثر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا کرتی تھی لیکن اسے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ اس کی بیس پین نکول کا اس کے باپ کے ساتھ چکر چر رہا ہے پہننے کو دیتی ہے ایلیسا کو اس بات کا حساس تھا کہ اپنی بیماری کے وجہ سے میں امیلیو کو کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتی اس لیے ایک دن ایلیسا امیلیو کے ساتھ بات ہوئی لیتی ہے تاں کہ امیلیو کو کچھ تو خوشی نصیب ہو کیونکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ امیلیو اور نکول کا آر ریڈی آپس میں افیر چر رہا ہے ایک دن امیلیو اور نکول کو بہت مس کرتا ہے اس لیے وہ ایلیو اور نکول کو کالی سے پک کرنے جاتا ہے لیکن جیسے ہی نکول اور ایلیو کالی سے باہر آتی ہیں تو امیلیو ڈر جاتا ہے کہ کہیں ایلیو کو ان پر شک نہ ہو جائے اس لیے وہ نے پک کیے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اسی رات امیلیو کو ایلیو کو ایلیو کی کمرے سے باتوں کی آواز آتی ہے اور وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ایلیو اس وقت کس سے بات کر رہی ہے ایکسٹینشن کا فون پک کر لیتا ہے اور یہاں وہ جیجینیا اور اس کی فرینڈ کی باتیں سنتا ہے فون پر جیجینیا اپنی فرینڈ سے کہتی ہے کہ آج میں نے ایک لڑکے کے ساتھ جسمانی تعلق بنایا تھا اور اس لڑکے نے میری ساری باڈی پر مارکر سے نشان بنائی ہیں یہ سن کر امیلیو غصے میں آ جاتا ہے اور سیدھا جیجینیا کے روم میں پہنچتا ہے اور اسے غصے سے پوچھتا ہے کہ تم نے کس لڑکے کے ساتھ سیکس کیا ہے لیکن یہاں جیجینیا اسے بتاتی ہے کہ میری ساری فرینڈز اپنے بوائی فرینڈز کے ساتھ پیار والا کام کرتی ہیں لیکن میں اکیلی ہی سنگل ہوں اس لیے اپنی فرینڈ کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں اب سنگل نہیں ہوں میں اسے ایک فرضی کہانی بتا رہی تھی لیکن امیلیو کو جیجینیا کی بات جھوٹ لگتی ہے اس لیے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی اس کے بدن پر مارکر کے نشان ہیں یا نہیں اس کے کپڑے پھار دیتا ہے یعنی اب امیلیو کے سامنے جیجینیا بلکل کپڑوں کے بغیر بیٹھی تھی لیکن جیجینیا کے بدن پر کسی مارکر کا نشان نہیں تھا جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی جیجینیا اپنی فرینڈ کو ایک فرضی کہانی سنا رہی تھی یہاں جیجینیا اپنے فادر کے سامنے کپڑوں کے بغیر تھی لیکن وہ یہاں اپنے باپ سے یہ پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق بنایا تھا جس پہ امیلیو کہتا ہے کہ نہیں میں نے فرس ٹائم یہ کام صرف تمہاری مدر کے ساتھ کیا تھا اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یجینیا کی طبیعت پیجرز کے پین کی وجہ سے صحیح نہیں تھی اور ایلیسہ اسے میڈیسن دیتی ہے لیکن یجینیا اپنی ماں سے غصہ کرتی ہے اور اس کی دیوئی دوائی نہیں کھاتی نیکس شارٹ میں ہم یجینیا اور نیکول کو سیکس ریلیٹڈ باتیں کرتا دیکھتے ہیں اگلے دن ہمیلیو حمد کرتا ہے اور یجینیا اور نیکول کو کالی سے پک کرنے جاتا ہے اور یہاں وہ کار میں ایک دوسرے سے کافی باتیں کرتے ہیں کچھ دن بعد پھر سے نیکول ہمیلیو کے آفیس جاتی ہے اور پھر سے اسے سیڈیوز کرتی ہے اور یہاں ایک بار پھر ہمیلیو نیکول کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے اور پھر سے نیکول کے ساتھ لب میکنگ کرتا ہے اور یہاں بھی ہمیں ایک نیورسین دکھایا جاتا ہے یعنی آہستہ آہستہ امیلیو اور نکول کا رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا اسی رات امیلیو گھر میں اکیلہ بیٹھا ہوتا ہے کہ تب ہی یجینیا اس کے پاس آتی ہے اور اس سے باتنے کرتی ہے یہاں یجینیا کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور وہ امیلیو سے کچھ اناپروپیٹ باتنے کرتی ہے اور ساتھ میں اسے سیڈیوس بھی کرتی ہے اس وقت یجینیا نے ایک بہت ہی دھماکت اڈریس پہنا ہوا تھا اور اس کی باتوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ امیلیو اور نکول کے رشتے کو جان چکی تھی اور خود بھی امیلیو کے ساتھ ویسا ہی تعلق بنانا چاہتی ہے لیکن امیلیو خود پر قابو رکھتا ہے اور یجینیا کے ساتھ کچھ نہیں کرتا نیکس ڈیز یجینیا اور نکول شاپنگ کرنے جاتی ہیں اور یہاں امیلیو بھی ان کے ساتھ تھا یہاں یجینیا اور نکول اپنے لینڈر گارمنٹس سورس اور باقی چیزیں بائی کرتی ہیں اس کے بعد ہمیں یجینیا کے برڈے والا دن دکھایا جاتا ہے یہاں یجینیا اپنے گھر پر اپنے فرنس کو بلاتی ہے اور یہاں یجینیا اپنے فرنس کے ساتھ ایلیو سا کے وارڈ روب سے کپڑے نکال نکال کے دیکھتی ہے دراصل یجینیا اس طرح سے صرف ایلیو سا کو پریشان کرنا چاہتی تھی یہاں نکول یجینیا کو روکتی ہے لیکن یجینیا اس کی بات نہیں سنتی اور ان دونوں کی آپس میں بحث ہو جاتی ہے اس کے بعد یجینیا ایلیو سا کو پیانو بجانے کے لیے فرس کرتی ہے کہ یہ میرا برڈے پریزنٹ ہے ایلیو سا یجینیا کی کسی بات کا غصہ نہیں کرتی حالانکہ اتنے زیادہ لوگوں کے رشن میں وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تھی اور اس کی دماغی حالت مزید خراب ہو رہی تھی لیکن پھر بھی یجینیا کی خوشی کی خاطر وہ پیانو بجانے نیچے آ جاتی ہے لیکن نیچول یجینیا سے ناراض ہونے کے وجہ سے ایلیسا کے روم میں ہی رہتی ہے یہاں ایلیسا بہت اچھا پیانو بجاتی ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایلیسا اپنی جوانی میں بہت اچھا پیانو بجاتی تھی تب ہی پارٹی میں ایمیلیو بھی آ جاتا ہے اور وہ سب ایلیسا کے پیانو پلے کرنا انجوائے کرتے ہیں سب لوگ پیانو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ایمیلیو اوپر روم میں چلا جاتا ہے جہاں پہلے سے ہی نیکول موجود تھی اور یہاں ایمیلیو اور نیکول اپنا پروگرام شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابھی کافی در کوئی اوپر نہیں آئے گا اپنا پروگرام ختم کر کے نیکول وہاں سے چلی جاتی ہے اور کچھ دیر بعد برڈھے پارٹی بھی ختم ہو جاتی ہے اسی رات ایک بار پھر سے جو جینیا ایمیلیو کو سیڈیوس کرتی ہے اور خود کو انڈریس کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن ایک بار پھر ایمیلیو خود پر قابو رکھتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن اچانک جو جینیا ایسے چینکھنے لگتی ہے جیسے ایمیلیو اس کے ساتھ زبدستی کر رہا ہو اور یہ دیکھ کر ایمیلیو حیران ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا وہاں ایلیسہ آ جاتی ہے ایمیلیو ایلیسہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایمیلیو سمجھانے لگتی ہے کیونکہ شوک کی وجہ سے وہ صحیح سے بات نہیں کر پا رہی تھی اور ساتھ ہی وہ ایمیلیو کو برا بھلا کہنے لگتی ہے اور یہاں اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اسے ہسپیٹل ایڈمیٹ کرنا پڑتا ہے ایمیلیو اس چیز سے پریشان تھا اور وہ خود کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا اور نیکس شارٹ میں ہم ایمیلیو اور نیکول کو گھر میں لب میکنگ کرتا دیکھتے ہیں اور یہاں بھی ہمیں نیوڈ سین دکھایا جاتا ہے لیکن اگلی صبح ایمیلیو کے ساتھ بھی سر سے نیکول نہیں بلکہ یجینیہ نیوڈ حالت میں اٹھتی ہے یعنی اس رات ایمیلیو نے نیکول اور یجینیہ دونوں کے ساتھ رنگین رات گزاری تھی مووی کے اینڈنگ شارٹ میں ہمیں اگلی صبح کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں یجینیہ اور نیکول دونوں گھر سے نکل کر کالج کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اور ہم میڈیو کھٹکی سے ان دونوں کو جاتے دیکھتا ہے اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے اس مووی کو ایک ٹیبو کنسپٹ پہ بنایا گیا ہے لیکن میں نے پرسنلی اس مووی میں ایلیسا کے کریکٹر کو کافی انجوائے کیا ہے اور مجھے اس کی منٹرل پیشنٹ والی ایکٹنگ بہت اچھی لگی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی اپنی اپینین ضرور دیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تانکہ جیسے ہم اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ موویز کی ہندی ایکسپلینیشن ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کو فورا نوٹیفکیشن مل جائے اور اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو یہی اینڈ کرتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے